بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوا ہوں تو آج سپیشلی ویسے تو دنیا کا کوئی بھی بندہ جا سکتا ہے لیکن خاص طور پر ویری ویری سپیشل میں اپنے افغان بھائیوں سے مخاطب ہوں جو کہ برازیل جانا چاہتے ہیں تو ان کو بتایا جائے گا کہ وہ آسانی سے اور لیگلی برازیل کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور برازیل وہ کیسے جاؤ سکتے ہیں یہ ویسے برازیل برازیل آپ کہہ رہے ہیں کہ افغان جو اطالبان ہیں افغانستان کے اس طرح بھی جو لوگ ہیں یہ ایسی بھی جاؤ سکتے ہیں لیکن یہ برازیل آتا کیسے دعا پر ہے میرے بھائی جو برازیل ہے یہ ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ کا سب سے بڑا کنٹری ہے یہاں کی جو نیشنل لینگویج ہے وہ پرتگیز ہے آپ کو یہ سب سے پہلے پتا ہو جاتی کہ دو کانٹیننٹ یہاں پر موجود ہیں ایک ہے نارتھ امریکہ اور ایک ہے ساؤتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ میں برازیل یہاں کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں اس کے ساتھ ارجنٹینہ لگتا ہے وینیزویلا لگتا ہے پیرو لگتا ہے سوری نام اس کے ساتھ لگتا ہے یورا گوئی لگتا ہے یہ جو ہے ایک بہت بڑا ملک اور اس کے ساتھ بے شمار ساؤتھ امریکن ممالک کے بارڈرز لگتے ہیں تو برازیل ایک ایسا ملک ہے جہاں کی بہت باسٹ ایکانومی ہے بڑا ڈائیورس قسم کا کلچر ہے یہاں پر آپ کو کالے لوگ بھی نظر آئیں گے گندمی راوٹ بھی نظر آئیں گے آپ کو بلکل گورے لوگ بھی نظر آئیں گے تو ایک بڑا ہی زبردست ملک ہے یہاں پر بزنس کے لیے بہت زیادہ ورچنٹیز ہیں یہ بہت بڑا منفیکچرر ہے بے شمار پروڈکس بناتا ہے وہ پروڈکس آپ وہاں سے خرید کر اپنے ملک بھی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور برازیل کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے تو وہاں پر بے شمار چیزوں کی ضرورت بھی ہے آپ اپنے ممالک سے جیسے اگر آپ پاکستانی ہیں انڈین ہیں نیپالی ہیں منگلے دیش ہیں تو آپ اپنے ممالک میں بننے والی بھی پروڈکس کو وہاں پر مطالف کر آ سکتے ہیں وہاں پر اس کو بیش کر بہت اچھا منافع بھی کم آ سکتے ہیں اور اس کے لئے ممالک سے یہ پروڈکار نے یہاں پر پروڈکس بناتا ہے یہ برازیل کا کتنے سال کے بعد حاصل ہوتا ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں یورپ پنٹریز میں دیکھا جیسے کہتے ہیں ہی پانت سال آٹھ سال کوئی کیا کہہ رہا تھا لیکن اگر حقیقت میں کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے یہ تو آپ لیتا جانتے ہیں تو یہ جو برازیل کا ویزہ ہے یہ کتنے سال میں ہم مل سکتے ہیں برازیل کا میرے بھائی جہاں تھا کہ ویزے کی بات ہے جس وقت ایک تو ویزہ آپ کا یہاں سے لے گا جس کو آپ نے یوز کرنا ہے فادر ٹریول پرپس کے پھر ویزہ ہوتا ہے ٹریول پرپس کے لئے وہ آپ کا ویزہ ہوگا لیکن جو سب سے ایک اچھی بات ہے اور آسان بات جہاں ہے کہ اگر آپ برازیل چلے جاتے ہیں سب سے پہلی بات ہمارے اخوان بھائیوں کے لئے یہ ایک اچھی خوش خبری ہے کہ وہاں پر آسائلم مسائل کیا جاتا ہے کیونکہ اس اخوانستان میں بہت سرے مسئلے مسائل موجود ہیں کیونکہ کوئی انسلسٹرکچر نہیں ہے بہت لمبے عرصے کی جہنگ کی وجہ سے وہاں پر ہر چیز دبا ہو چکی ہے روزگار کے مواقع بھی نہیں ہیں تو اس میں جو اچھی بات ہے کہ جو بھی اخوان بھائی برازیل جائے گا وہاں اور اس کا آسائلم کیسے اپلے ہو جائے گا اسے آسائلم بھی مل جائے گا اور اگر برازیل کے متعلق آپ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ برازیل کے پاسپورٹ کا فائدہ کیا ہے جو ایک بات تو آپ کو میں نے بتا دی پہلے کہ آپ آلموس پورے ساؤتھ امریکہ میں برازیل کے ویزے پر ہی جب آپ کو شادی کے دو ماہ بعد پی آر مل جائے گا اس پر آپ پورے ساؤتھ امریکہ میں کہیں بھی جا سکتے ہیں ویڈا ویزا اور جب آپ کو تقریباً ڈیر سے دو سال کے عرصے میں برازیل کا پاسپورٹ مل جائے گا تو ساؤتھ امریکہ کے علاوہ آپ میرے بھائی یورپ کے ہر ایک ملک میں پوری یورپین یونین میں چاہے وہ شنگن کے ممالک ہیں یا نون شنگن کنٹریز ہیں آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہیں آپ کی فری انٹری ہے برازیل کے پاسپورٹ پر تو میرے بھائی یہ ایک بہت ہی امپورٹن پاسپورٹ ہے بہت اچھا پاسپورٹ ہے اور آپ کو اس سے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اگر کوئی اور پاکستانی یا انڈیان بنگالی نیپالی بھائی وہاں پر جاتا ہے اس کے لئے جو وہاں پر سیٹ ہونے کا سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے میریج اگر آپ وہاں پر شادی کر لیتے ہیں تو برازیل دنیا کا وہ ملک ہے ساؤتھ امریکہ کا سپیشل وہ کنٹری ہے جو آپ تقریباً دو سال کے عرصے کے اندر اندر اپنی نیشنیلیٹی دے جاتا ہے جی آپ کو برازیل کا پاسپورٹ دو سال میں مل جائے گا اور جب آپ شادی کریں گے شادی کے دو ماں بعد آپ کو وہاں کا پی آر مل جاتا ہے جی اور برازیل کے پی آر کا مطلب یہ ہے کہ آل موس پورے ساؤتھ امریکہ جو کانٹینٹ ہے بریازم ہے اس کے اندر بے شمار ممالک ہیں ان میں آپ بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں کیونکہ جب آپ یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں جی جب آپ کے پاس برازیل کا ریزیڈنس فرمنٹ ہے تو آپ بڑے آرام سے پورے ساؤتھ امریکن کانٹینٹ میں بہ آسانی صرف ٹکٹ لے کر آپ جا سکتے ہیں جی ملک صاحب بہت شکریہ ڈینکی بری مچ اس کے علاوہ بے کوئی آپ کی پاس انفرمیشن ہے تو کوئی لاکھ بھی بتائیں انشاءاللہ نیکس میڈیوز میں مزید میں آپ کو بتاؤں گو اگر کسی بھی افوان نائی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ کمیٹ سیکشن میں کوسٹن کر سکتا ہے تو اسے وہاں پر پھر گائیڈ کیا جائے گا کہ آپ نے کہاں پر جانا ہے کہاں پر ریو کرنا ہے جو آپ پھر برازیل کے مسئلے کا حل نکالیں گے آپ کو لیگل طریقہ بتائیں گے آپ کو تمام کے تمام آپشنز بھی دیں گے کہ آپ کیسے جانا چاہتے ہیں برازیل لیگل طریقے سے کیا آپ وائے کس لوگر کنٹری جانا چاہتے ہیں یا آپ ڈیریکٹلی ایک جگہ سے فلائے آپ نے کرنا ہے تو آپ وہاں پر ڈیریکٹ جانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو تمام کی تمام انفرمیشن دی جائے گی آپ کمیٹ سیکشن میں ضرور کمیٹ کریں اور سوال پوچھیں اس کا آپ کو پراپر جو آپ دیا جائے گا بہت شکریہ جزاک کر لگی کیا جائے بہت شکریہ ڈیریکٹلی کو撮ahlen موسیقی